آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے پہلے دونوں میچز میں پلینگ الیون بنانے میں چیف سیلیکٹر انزماملہ کی مداخلہ سے گیر ملکی کوجز نہ خوش گیر ملکی کوجز کا کہنا ہے کہ انزماملہ کا انپوٹ ورلڈ کپ کے ابتدائی دو میچوں میں پلینگ الیون کے انتخاب میں شامل تھا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ انزماملہ کی شمولیت کو گیر ملکی کوجز کی جانب سے بزیرہ ہی نہیں مل رہی تاہم ٹیم کی زیادہ بہتری کے لیے خدشات کو لپیٹ میں رکھا جا رہا ہے حال ہی مل ہو اور واپس آنے کے بعد وہ دور سے اپنا مشاورتی گردار نبانے کے لیے تیار ہیں ذرائع کے مطابق انزماملہ نے دورہ بارت کی خواہش کا اظہار کیا تھا زکاہ شرف نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا عام طور پر ٹورنگ سیلیکشن کمیٹی دورے کے دران پلینگ الیون کو منتخب کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اس کے باوجود انزمامل نے اپنی ذرائع کا اظہار کیا پلینگ الیون بنانے میں چیف سیلیکٹر انزماملہ کی مداخلت پر قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم بھی ناکھوش ہیں بابر آزم کا کہنا تھا کہ پلینگ الیون بنانا کپتان اور کوچ کی ذمہ داری ہے غیر ملکی کوچز کا کہنا ہے کہ انزماملہ کو پلینگ الیون بنانے میں مداخلت نہیں کرنی جائیے اس کے بارکس غیر ملکی کوچز بورڈ میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد اپنی پوزیشن کو گیرج کی نہیں محسوس کر رہے ہیں غیر ملکی کوچز کے مستقبل کا فیصلہ ورلڈ کپ کے بعد کیا جائے گا پاکستان کے چیف سیلیکٹر انزماملہ کی نے قومی ٹیم کے ساتھ ہندوستان کا ویزا حاصل کیا جس نے آئی سیسی ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ٹیم گرین کے پہلے میچ سے قبل حیدر آباد میں حرانگن طور پر جلد آمد کی خاص طور پر انہوں نے پریکٹس سیشن کے دوران کھلاڑیوں کو مشورے دینے میں سرگرمی سے سلیا ذرائع نے انکشاف کیا کہ انزماملہ کی شمولیت کو گیر ملکی کوچز کی جانب سے پذیرائی نہیں ملی تاہم ٹیم کی زیادہ بہتری کے لیے خدشات کو لپیٹ میں رکھا جا رہا ہے ایپ سے دائی دو میچوں میں پلینگ لیمن کے انتخاب میں انزماملہ کا انپورٹ تھا حال ہی مل ہو اور واپس آنے کے بعد وہ دور سے اپنا مشاورتی کردان پانے کے لیے تیار ہیں ذرائع کے مطابق انزماملہ نے دورہ بھارت کی خواہش کا ظہار کیا تھا سخاش رب نے ان کی خواہش کو قبول کر لیا ان کی موجود کی کیفال ایسے گیر ملکی کوچز میں کسی قسم کی بیچانی فطری ہے عام طور پر ٹورنگ سیلیکشن کمینٹی دورے پر پلینگ لیمن کو متخب کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اس کے باوجود انزماملہ نے اپنی رائے کا ظہار کیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ ان کی واپسی پر یہ عمل برقرار رہے گا اس کے باراکس گیر ملکی کوچز بورٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے بعد گیر جکینی محسوس کر رہے ہیں اور ان کے مستقبل کا تیین ورلڈ کپ کے بعد کیا جائے گا موجودہ انتظامیہ نے جاری میگا ایونڈ کی اہمیت کی بنیاد پر اس تقام برقرار رکھنے کا انتخاب کیا ہے تو دوستو جے تھی آج کی ویڈیو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ